اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مشن جے کی ایس ایس بی اور آج میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے ایکانومی کا پہلا لیکچر آج سے ہم شروع کریں گے ایکانومی پہ لیکچر سٹارٹ کریں گے یہ ہم 20 لیکچر لے کے آؤں گا میں آپ کے لیے جو کہ آپ کے جو کنسپٹ ہوں گے ایکانومی کی ریلیٹڈ وہ بالکل کلیر ہو جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر جو ہیں وہ پسند آئیں گے اگر ہم بات کریں ایکانومی کی ایکانومی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھو ایکانومی ہوتا ہے سمپلی اگر میں آپ کو سمجھاؤں ہاؤس ہولڈ منیجمنٹ ہم گھر کی بات کریں اگر ہم ہم جو گھر کی ہاؤس ہولڈ کی جو منیجمنٹ کرتے ہیں اسی پراسس کو سیم پراسس جو ہے اسی کو ہم ایکانومی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ برانچ ہے سوشل سائنس کی کس کی برانچ ہے سوشل سائنس کی برانچ ہے ہاؤس ہولڈ منیجمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں اور اگر ہم سوسائٹی کی پوائنٹ آف ویو میں دیکھیں تو اس میں کیا آتا ہے میکزیمائز سوشل ویل فیر اور اگر ہم پروڈوسر کو دیکھیں تو اس میں کیا آتا ہے میکزیمائز پروفیٹ یہ ہے ایکانومی کی جو بیسک ٹرم ہے جو اس کی بیسک جو اس کا ڈیفنیشن ہے آگے میں آپ کو بتاؤں گا اس کی جو کٹیگرئیز ہیں کتنی کٹیگرئیز میں اس کی ڈیفنیشن کو کٹیگرائز کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا کلاسی فائد کیا گیا ہے دیکھئے تین کٹیگرئیز کے اندر اس کی ڈیفنیشن کو کلاسی فائد کیا گیا ہے جو نمبر وون ہے وہ ہے کلاسیکل ڈیفنیشن جس کو ہم کہتے ہیں ویلتھ جو classical definition ہے یہ wealth کے related دی گئی ہے اور جو دوسری نمبر پہ ہے وہ ہے the new classical definition جو welfare کے related دی گئی ہے اور جو تیسری ہے وہ ہے the modern definition جو scarcity کی related دی گئی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کی جو basic terms ہیں جو basic definitions ہیں امید کروں گا کہ آپ کو یہ پوری اچھی طرح میں سمجھ میں آئے گا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کی classical definition جو Adam Smith نے دی ہے Adam Smith Adam Smith کو father of economy بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے classical definition جو کس نے دی ہے جو Adam Smith نے دی ہے یہ point آپ نوٹ کیجئے تو اس کی جو definition ہے وہ کیا ہے Adam Smith نے کیا کہا ہے economy is an inquiry into the nature and cause of wealth of nation it discusses the production consumption distribution and exchange of wealth it is father of economy the concept science of wealth used in 1776 دیکھئے جو Adam Smith ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو economy ہے وہ کس کے related ہے وہ کیا inquiry کرتی ہے nature کو اور جو cause of wealth ہے wealth of nation ٹھیک ہے اور یہ discuss کرتی ہے جو production ہے consumption ہے distribution ہے یہ کس کی ہے یہ wealth کے related اس کو دیکھا جاتا ہے جس طرح اگر آپ کو ہم بتائیں آپ کی wealth کیا ہے آپ کے پاس آپ کی wealth کیا ہے آپ کی زمین ٹھیک ہے جو زمین ہے وہ آپ کی wealth ہے اس پہ جو production ہوگا اس پہ جو consumption ہوگا اس پہ جو distribution ہوگا وہ یہی definition کہتی ہے کہ جو Adam Smith کی جو economy ہے وہ کیا ہے wealth کے base پہ ہم اس کو categorize کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا میں آپ کو ایک بار پھر سمجھاتا ہوں جو Adam Smith ہے اس نے wealth کے base پہ economy کی definition دی ہے کہ اگر آپ کی wealth ہے اس wealth کو آپ کس طرح production کروگے consumption کروگے distribute کروگے ٹھیک ہے نا اور exchange of wealth یہ کس نے کہا ہے یہ Adam Smith نے کہا ہے یہ point آپ کو note کرنا ہوگا آپ کی daily میں بھی اور آپ کے دماغ کے اندر بھی note کرنا ہوگا یہ ہے Adam Smith کا کہنا ٹھیک wealth کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور جو اور جو یہ definition دی گئی ہے یہ 1776 میں یہ definition دی گئی ہے اور آپ کو بتاؤں پھر میں آپ کو ایک بار جو Adam Smith ہیں یہ father of economy بھی ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک وہاں پہ اگر آپ کو mcq question آتا آئے گا تو وہاں پہ اس پہ تین question بن سکتے ہیں کیا جو wealth کے related definition کس نے دی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا answer کیا آئے گا Adam Smith کب دی ہے 1776 میں ٹھیک اور wealth جو ہے wealth آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں next جو ہے وہ ہے new classical definition یہ Marshall نے دی ہے کس نے دی ہے Marshall نے new classical definition جو ہے یہ Marshall نے دی ہے اس میں کیا کہا ہے economic is on the one side study of wealth and on the other hand it also gives the concept working related human welfare economic deals with material welfare انہوں نے یہ کیا کہا ہے انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو human کی activities ہیں جو ایک society کے اندر جو humans کی activities ہیں ان کو ہم جب concept کرتے ہیں distribute کرتے ہیں product کرتے ہیں تو اس کے related economy بنتی ہے اس کو definition کو کسی definition میں دیا گیا ہے وہ Marshall نے کہا ہے new classical definition میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں modern definition جو آج کل چل رہی ہے یہ robins نے دی ہے modern definition جو ہے economy کی یہ کس نے دی ہے یہ robins نے دی ہے جو economic is studying human behavior of the human being are trying to their unlimited needs or wants to fulfill with unlimited resources اس میں ہم نے ایک بات کی تھی scarcity کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے scarcity کیا ہوتا ہے scarcity کا مطلب ہوتا ہے shortage جو supply ہے وہ شارٹ ہو چکی ہے اس کو کہتے ہیں scarcity دیکھو جو modern definition ہے جو robins نے دی ہے اس نے کیا کہا ہے اس نے human behavior کو include کیا ہے human behavior کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں یہ آپ ایک بار google بھی کر سکتے ہیں دیکھو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی needs کو fulfill کرتے ہیں ایک unlimited resource میں ٹھیک ہے نا unlimited resource unlimited needs ہے اس کو ہم fulfill ہے جو unlimited needs ہیں یا wants ہیں وہ fulfill کرتے ہیں limited resources سے پھر ایک بات سنی کیا کہتی ہے modern definition جو unlimited needs جو wants ہم fulfill کرتے ہیں limited resources میں اس کو کس میں لائے گیا ہے modern definition میں کس کی modern definition economy کی یہ کس نے دی ہے یہ robins نے دی ہے اس کو ہم scale stick کی base پہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تھی economy کی تین definition ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو انشاءاللہ next میں ضرور lecture لے کے آوں گا جیسا کہ میں آپ بتایا ہے کہ میں بیس لیکچر ہر دن اپلوڈ کروں گا ایک نیا لیکچر اگر آپ کو یہ پسند آئے آپ لائک ضرور کریں اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کریں خدا حافظ بائی بائی